ہیلو گئیس کیسے آپ سبھی لوگ امید ہے کہ اچھی ہوں گے راج کی وڈیو میں ہم لوگ دوبارہ سکرکٹ ونٹی رو کھلے جارہے ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ایفیزوڈ میں ہم لوگوں نے ٹی ٹونٹی میچ کھیلاتا تو ہم اینڈ تک کھیلتے رہتے اور ہم مین اف دی میچ بھی بنیتے راج کی وڈیو میں ہم لوگ وہاں سی کنٹینیو کریں گے تو ابھی ہم نے ہیڈ سکول کیا ہے ٹیلز آگیا ابھی دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیپٹن کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تو ان نے بیٹنگ ڈیسائیڈ کیا ہماری بولنگ آئی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میچ کو بھی تو کیسے ہمارے بیٹنگ آگئی ہے اور ابھی ون ففٹی رن کا میں ٹارگیٹ ملے تو اپنا رو میں سوچوں کہ ساٹھ ستر رن تو بناوں میں کیونکہ آدھے رن تو میرے ہونی چاہیے کہ تو اچھی کور کھلی ہے پیر ہوں گے بولتی گوڈ لیند دیکھیں گوڈ ٹائمنگ ہے لیکن پھر بھی بول رکھ گیا ہماری ڈیفکلٹی ہو جا سے تو اس لئے میں بھی کدھی ڈیفکلٹی نہیں مطلب ایزی کر رہا پھر میچ کا مازہ کر رہا ہے اس لئے میں نے ڈیفکلٹی ہارڈ ہی رکھی ہوئی ہے ایلیک سائٹ کی طرف شورٹ بول کروائی دی سٹریٹ ڈرائیف کی اچھا کناکٹ ہوا دا گوڈ ٹائمنگ ہوئی ہے چار رن ملیں گے اچھا میڈل کناکٹ ہوا دا بلکل بیٹھ کے اوکی تو اس بار کور کی طرف شورٹ بول کروائی دی اور ہگ دیا ہگ دیا اب تک تو مجھے لگا صرف پادر آیا لیکن نا بھائی ہگ دیا جیسے لئے آر وہ فیلڈنگ چینج نہیں کر رہے اس بار اس نے آف سائٹ پہ شورٹ بول ڈالی تھی کٹ میں نے کرنے کوشش کی لیکن پیچھے کٹ نکل گیا کیج بھی اچھا پکڑا فیلڈر نے چلو کوئی بات نہیں ہے ایک آدھی انگ میں ہوتا ہے شہرن بنائے ہیں ایک چوکے کے ساتھ چلو یار یہ بھی دن آگے کی بیٹنگ میں زیرو زیرو بڑھ رہے ہیں فیلڈنگ میں بڑھے ہوئے ہیں یار ٹو پلس تو بیٹنگ میں نہیں بڑھے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی ہم لوگ مطلب ٹوپ سکورہ رمی ہیں اور مین او دا سیریز میں بھی ٹوپ پہ ہمارا نام ہے تو اور کے چاہیے اکی تو ادھر ابھی اس میں ہو سکتا ہے ہمارا سلیکشن سن ٹیم میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو نیکسٹ میچ کی طرف چلتے ہیں اجھے ٹوز کے لئے آگئے ہیں اور دوسری ٹیم نے ٹیل ڈیسائٹ کیا تھا تو ٹیلز ہی آیا ہے تو کبھی تو جیت جائے اگر یار ٹوز جب کا کپٹن بنے ابھی تک ٹوز نہیں جیتا کوئی تو بولنگ آئی ہے پھر سے ہماری اور ونڈے میچ چاہیے چلتے ہیں ابھی میچ کی طرف کوئی تو بیٹنگ آگیا ہماری ابھی بھی تیرہ میچوں میں ہمارے ایک سو اکاون رن ہیں بارہ ففٹیاں اور ایک سینچری ہیں تو فرسٹ بول ہے میچ کی کبرز پہ تو سی فیلڈنگ خالی دی ہوئی ہیں لوگوں نے گوڈ لیند بول تھی ڈرائف کرنے کا سوچا ٹائمیں اچھی ہوئی تھی لیکن شورٹ سلیکشن تھوڑی غلط تھی بیٹ ہوئے اس بار پھر سے گوڈ لیند بول تھی ڈرائف کرنے کا سوچا فیلڈر کے ہاتھوں میں دی بول سنگل رن ملے گا چاہاں فل بول تھی لیک سیٹ پہ کھیلنے کو جس کی تھی لیکن ٹائمیں گو تھوڑی گڑ بڑ ہوئی پیچھے کی طرف کٹ نکلا تھا چار رن ملیں گے تھوڑی ٹائمیں گے لیٹ ہوگی تھی تو گوڈ لیند بولتی تو بیک فوٹ پہ کٹ کھیلیا ہے تو اچھا کنیکٹ ہوا تھا فوٹ پر تھوڑا اوکے تھا لیکن صحیح تھا فوٹ بارک بھی اوکے بھی اچھا ہی ہے تو بیک فوٹ پہ کٹ کیا تھا بہت اچھا کنیکٹ ہوا تھا چار رن ملے ہیں اس بار لیک سائٹ سے بول کروا رہے ہیں تو شورٹ بول کروای تھی بیک فوٹ پہ کھیلنا تھا لیکن اس نے پرنس فوٹ پہ کھیل دیا چلو کوئے بعد نہیں ٹائمیں اچھی تھی لیکن بیک فوٹ پہ نہیں کھیلے اس لئے تھوڑا شورٹ خراب گیا اِز بار پھر سے فل بول کروای تھی لیکن تھوڑے اوف سائٹ پہ آٹسوینگ کروای تو بار کی طرح تھوڑے سوئنگ ہو گئی تھی اس لئے یہ بھی ٹائمیں اچھی تھی لیکن شورٹ سلیکشن میں تھوڑا گڑ بڑ ہوئی ایز بار گوڈ لیند پہ کروای تھی تو بار کی طرح بول کروای تھی تمہیں بار کی طرف ہی کھیل دیا ہے کھٹک کنیکٹ ہو گیا ہے ٹائمین اچھی دی میڈل کنیکٹ ہو گیا ہے اسوڑی بار کی طرف ہی کھروائی تھی آٹھ سونگ ہی کروائی تھی لیکن اس دن ہم نے لیکس سائٹ کی بجائے اوپس سائٹ پہ کھیلے شورٹ بول کروائی تھی لیکس سائٹ پہ کھیلے 2 رن تو ملی جائیں گے پاسچ رننگ کرتے ہیں تھوڑی ڈائف کے بہتر بہتر ہی دو رن مل گئے ہیں تو دو سو بیس کا ٹارگٹ بندے میچ ارام سی کھیل دیں لیکس سیٹ پر فلڈنگ کھالی تھی گوڑ لینڈ بول کروای ہے یہاں پر کھیل دیا اوکے ٹائمنگ ہوئی ہے لیکن چار رن مل جائیں گے گوڑ لینڈ بول تھی پیچھے کی طرف کٹ کی ہے سنگل رن نہیں ملے گا کیونکہ فلڈر پیچھے ہے تھا کورس پر فلڈنگ کھالی تھی فلڈ لینڈ بول دی ہے تو ڈرائیف کر دی ہے گوڑ ٹائمنگ ہوئی ہے تو چار رن مل جائیں گے میرے کو لگا روک لیں گے لیکن چار رن مل گیا ہے اچھا ڈرائیف ہوا تھا کورس پر گوڑ لینڈ بول کر آئی ہے تو سکس لے ٹرائے کیا تھا گوڑ ٹائمنگ ہوئی ہے تو چھے رن جائیں گے بھی اچھا کنیکٹ ہوا تھا تھوڑا فیس گم آگے سکس مارا کیسا پیارا تھوڑا سلکا سا بس موف کر کے سکس مارا ہے چیز اوڑر میں یارہ رن تو آگئے ہیں تو شوٹ بول کروائی دی کٹ کی ہے کیسا پیارا کنیکٹ ہوا ہے بولٹ کی طرح گیا تھا شوٹ چار رن ملیں گے اچھا چار بولو پہ اس اوڑر میں پندرہ رن ہوگے رو سائی بولر کو مار پڑ گئی ہے کیسا دیکھیں پیارا کٹ ہوا چوہ آف سائٹ پہ فیلڈر آگے کھڑا ہے سلوپ کر سکتے لیکن سٹیٹ ڈریف کھیلی ہے ارلی ٹائم ہوا ہے تو کینسل رن کر دی ہے اوکے اس بار آگئی کی طرف گوڈ لیند بول دی تھی تو ڈریف کر دی گئے تھوڑا سا گیاب تاسمیسی نکال ہے چار رن ملیں گے پیارا کنیکٹ ہوا تھا ملکل میڈل ہوئی تھی بول پھر سے سپینر کو لگا دی اور آف سائٹ پہ فیلڈنگ کیسی خطرناک ہے آگئی بول دی تھی اور وہاں سے اٹھا دیا چھے رن ملیں گے جس سائٹ پہ فیلڈنگ مطلب مشکل کھڑی کی تھی اس سائٹ پہ ہم نے مارا لوفٹ کیا ہے اچھا کنیکٹ ہوا تھا کہ سے پھر سے وہی فیلڈنگ رکھی ہوئی ہے تو آف سائٹ پہ بول دی تھی گوڈ لیند اوکے ٹائمیں گوئی ہے سنگل ہی ملے گا کہ لیفٹ اینڈر فاس بولر آگئے تو گوڈ لیند بول کروائی تھی ادھر سے کھیل دیا ہے چار رن ملیں گے اچھا کنیکٹ ہوا تھا آئیڈل ٹائمیں گوئی اور سسی کے ساتھ ہماری فیفٹی ہو گئی ہے آٹھ چوکے اور دو چکے ٹونٹی تھری بول پہ فیفٹی ٹو رنز بنائے ہم نے تو اس بار شوٹ بول کروائی تھی اچھا کنیکٹ نہیں ہوا اوکے ٹائمیں گوئی تھی تو سنگل ہی مل جائے گا کینسل کرتے ہیں ایک رن نہیں لیتے ہیں اوکے تو اس بار بلکل بول کروائی تھی کٹ کٹ نہیں کوشش کی تھی ایک رن نہیں ملے گا اچھا کنیکٹ ہوا لیکن فنڈلر نے بول پکڑ لی اوکے تو بلکل پیروں کے آگے بول کروائی تھی تو ٹائمیں گوئی لیت ٹائمیں گوئی تھی لیکن سنگل رن مل جائے گا اوکے تو اس بار تھوڑی لیک سائٹ پہ بولتی ہٹ کے تھوڑا مارا ہے آئیڈیل کنیکٹ ہوا تو چھے رن ملیں گے میرے پسند کی بول کروائی تھی وہ بھی سپینر اور میں سکس نہ ماروں آگے بول دیئے تو ادھر فیلڈنگ تو بہت خطرناک تھی لیکن اٹھا دیا ہے فیلڈر کے اوپر سے چھے رن جائیں گے مجھے تو لگا کہ پیچھے نہ رکھے کیونکہ ہماری ڈیفکلٹی بھی اتنی ہارڈ ہے کیچ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو وہی فیلڈنگ لگائی مجھے لگے آؤٹی کر کے چھوڑیں گے میں تو فل بول کروائی تھی لوفٹیٹ کیا لیکن اس بار ون باؤنس پہ پکڑ لی بول سنگل رن نہیں ملے گا کہ اوف سیٹ پہ تو فیلڈنگ بہت خدرنا رکھئے تو تھوڑا لیکس سائٹ پہ کھیلا تھا چار رن مل جائیں گے روک لیا فیلڈر دو رن نہیں مل جائیں گے چلو کوئی بات نہیں بلکل پیروں کے آگے بول دی جی لوفٹ کر دیا ہے ٹائمینگ خراب چلو کوئی بات نہیں ہے اچھا کھیلیں سیوڈی تری رن بنائے ہیں ٹائمینگ خراب ہوگی باقی شورت اچھا اٹھایا تھا لیڈ ٹائمینگ ہوگی تھی چلو وہ بھی کھیلنے آئے کوئی بات نہیں آٹھ چوکے چھ چکے مارے تھے ہم نے سیوڈی تری رن بنائے نوڈ پیڑ سکپ کرتے ہیں میچ یہاں سے کوئی تو میچ تو ہم جیت گئے ہیں تین وکٹر سے میچ جیتے ہیں کہ مینب دا مائل پھر مجھے ملا کسی بولر کو ملا تین وکٹر لیں گے من سیوڈی تری رن بنائے لیکن پھر بھی مجھے مینب دا مائل نہیں ملا اوکے بیٹنگ میں ہمارے بڑھے ہیں سکل گولنگ میں تو بڑھتے نہیں فیلڈنگ میں بڑھتے ہیں تو ابھی نیکسٹ ہمارا میچ اچھا اسپیکٹنگ سلیکشن ہمارا ہو گیا مطلب سندھ میں اوکے تو ہوگی یہ سلیکشن ہماری اوکے تو پرسٹ کلاس کے لئے ہمیں ان لوگوں نے سلیکٹ کر لیا اپنے ٹیم میں تو اکسیپٹ کرتے ہیں یہ بھی کچھ ڈکلائن کرنے والی بات ہے اکسیپٹ کر لیا ہم نے اوکے تو ہمارا انٹریڈیوز کروا رہا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ نیو میمبر آئے ہیں اپنے ٹیم میں تو ایک سیڈی ہم لوگ نے چڑھ لیا انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے تو ابھی اس میں مذہب سندھ میں کھیلیں گے پھر کچھ لیگز کھیلیں گے پھر ہم انٹرنیشنل میں سلیکٹ ہوں گے تو اچھا ابھی ہم لوگ ہمارا انٹریڈیوز ہمارا کوچ کروا رہا ہے ہماری ٹیم سے جن سے مل لیتے ہیں اگر تو نیکسٹ میچ ہمارا ملتان کے سامنے ہے چھوٹے موٹے میچ نہیں ابھی چیت سے کھیلیں گے ہمارے ابھی بڑا آگئے ابھی ہم لوگ سندھ کے میچ صرف کھیلیں گے تو نیکسٹ میچ ہمارا ملتان کے خلاف ہے آٹھ دن بعد تو ابھی اس میں ہم لوگ ادھر لکھا بھی آگئے کہ ہم سندھ ٹیم کے میمبر ہوگئے تو ابھی یہاں سے سکپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ مطلب ہمیں کوئی لیگ میں سیلیکٹ کیا اسی نے چار دن اس کو بھی سکپ کرتے ہیں فل سکپ کرتے ہیں اور مطلب جدھر سے پلے کرنا ہے ادھر سے ہم نیکسٹ ایفیسوڈ میں سٹار کریں گے تو ابھی یہ نیا سیزن شروع ہوگا یہ سیزن تو کمپلیٹ ہو گیا آج کے ایفیسوڈ تھوڑا چھوٹا تھا تو اگر آپ کو بڑے ایفیسوڈ چاہیئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو مجھے 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 مجھے